محرم کا زمانہ آیا ساری دنیا کے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں اچھا یہ کوئی تہوار آ گیا کوئی تہوار آ گیا نہ 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 ہمارے دو تو تو تہوار ہیں دو تہوار ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل قوم عید وہذا عیدنا میرے تو دو تہوار ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الازہ اس کے علام کوئی تہوار نہیں ہے اس کا ایک مقام ہے اس محرم کا ایک مقام ہے کیا مقام ہے ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کیا مقام ہے یہ مقام ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ یہ اللہ کا مہینہ شعبان محمد الرسول اللہ کا مہینہ رمضان میری امت کا مہینہ یہ محرم کے مہینے میں شہر اللہ کہا گیا ہے اور کیوں کہا اس لیے بڑے بڑے واقعات بڑے بڑی چیزیں کی تخلیق اس مہینے میں ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی کائنات میں سورج کا چاند کا ستاروں کا دنیا میں بہن سارے ایسے واقعات کا پیدا ہونا محرم کا مہینہ اس پوری کائنات کا انڈ ہونا روایات کے مطابق محرم کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نکلنا محرم کا مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل سے باہر آنا محرم کا مہینہ حضرت سلیمان کو تخت اور تاج کا ملنا محرم کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا محرم کا مہینہ بڑے واقعات آن ہوئے ہیں ہم اس لیے اس واقعات کے روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے